بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیمی انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ و سیمی انساری جناب کیسے ہیں سب لوگ امید ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جناب آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ میں لے کر آئی ہوں جی مینگو جیم کی ریسپی آموں کا موسم ہے اور مینگو جیم بہت مزیدار بنتا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں میں نے جیم بنایا تھا بہت ہی بہترین اور فنٹاسٹک جیم بنا تھا یہ دیکھئے ٹرانسپیرنٹ سا جیسے بزار کا جیم ہوتا ہے سیم اسی طرح کی اس کی ٹیسٹ بھی اور لک بھی بلکل بزار والے جیم کے جیسی اور اس کو آپ بہت ٹائم تک رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تو چلیں پھر ریسپی سٹار کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کلو کچھے آم یہ کچھے آم ویسے تو میں نے اچار بنانے کے لئے منگوائے تھے لیکن چار پانچ دن یہ فریج میں رکھے رہے تو اس کی وجہ سے ان کی کھٹاس کم ہو گئی تو اب اچار تو نہیں بن سکتا تھا ان سے تو میں نے سوچا کہ ان کا جیم بنانوں ہلکے ہلکے میٹھے ہو گئے تھے یہ اور تھوڑے سوفٹ بھی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں کیریوں کو چھیل کر ان کی کٹنگ کر لیں گے گھڑنیاں نکال لیں گے اس میں سے یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو آم لیا ہے جس میں سے ایک کلو تقریباً اور اس میں میں نے ایک کلو ہی چینی ڈالی ہے چینی ڈال کر بلکل لو فلیم پر اس کو پکائیں گے پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں چینی جب میلٹ ہوگی تو خود ہی اس کا پانی بن جائے گا پانی کا ہم بلکل بھی اس میں استعمال نہیں کریں گے آپ یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی بہترین مینگو جائم بنتا ہے اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے آج کل اتنی گرمی ہے تو ناشتے میں جائم سلائس یا جائم پراتھا بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے بلکل لو فریم پر ہم اس کو ڈھکن ڈھک کر اور اس کی چینی میلٹ ہونے تک پکائیں گے تو یہ دیکھئے چینی میلٹ ہو گئی ہے اور خود بہ خود اس میں پانی بن گیا ہے آم کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر آم کے گلنے تک اس کو ہم پکائیں گے تو یہ دیکھئے بہترین تقریب 10 سے 15 منٹ ہم نے پکایا ہے اس کو تو ہمارے پاس اس طرح سے یاگی اس میں پانی تقریبا سارا ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے ہم اس کو اور پھر ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھا ساتھ ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اس کا جس طرح سے جیم ہوتا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب چولے پر رکھ کر اس میں ذرا سا بھی اگر جو پانی ہے اس کو بھی ہم پکا کر ختم کر لیں گے اور یہ دیکھئے ایک تار بن رہی ہے اس میں چیک کریں گے اس کو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بلکل پانی نہیں ہے اور ہمارا جیم بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے تھنڈا ہونے پر یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے پر اس طرح سے ہے یہ یہ دیکھئے بہت ہی بہترین مزے دار اور خوشبودار جیم نہ اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر ڈالا ہے ہم نے نہ کوئی فلیور نہ کوئی ایسنس بہترین جیم ہمارا ریڈی ہوا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کے لئے ضرور بنائیے گا اب ہم اس کو ایک ڈرائے شیشے کے جار میں نکال لیں گے جو جار ہے آپ کا وہ بلکل ڈرائے اور کسی قسم کی سمیل نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ جس جار میں میں جیم ڈال رہی ہوں اس طرح کے تین جار بنے ہیں میرے پاس جیم کے تو چلیے پھر ایک سلائس پر لگا کر ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جیم کیسا بنا ہے یہ دیکھئے بہترین مینگو جیم تیار ہے تو جناب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لئے اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی آسان اور اچھی ریسپیز کو ٹرائے کر سکیں تو جناب پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ